ہم اگلے سوال کی طرف آتے ہیں جو کہ جنات سے ہی ریلیٹڈ ہے کیا وہ بھی شریعت محمدیہ کے مکلف ہیں یقینا جن کو بھی اللہ تعالیٰ نے پابند کیا ہے جیسے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے پابند کیا ہے سورہ داریات سورہ نمبر ایک آن ففٹی ون کے آت نمبر ففٹی سکس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرمارے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِعَبُدُونَ میں نے جنوں انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر یہ کہ وہ میرے اکیلے کی عبادت کرے تولماء اکرام نے اس آیت سے دلیل لی ہے کہ جیسے انسانوں پر ذمہ داری ہے عبداللہ بننا ہے اللہ کا بندہ علام من کے لعب گزارنا ہے حدود میں لعب گزارنا ہے ویسے جنوں کو بھی مکلف بنایا گیا مکلف یعنی کے ان کے اوپر بھی ذمہ داری دالی گئی ہے تو دونوں کے برابر برابر میں شریک ان کو ہونا ہی ہوئے اسی طرح سورہ جن سورہ نمبر سیونٹی ٹو مکمل جنوں کے بارے میں ہی ہے اس کے اندر بھی بتایا گیا کہ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَا وَمِنَّا الْقَوْسِتُونَ کہ ہم میں اچھے لوگ بھی ہیں اور برے لوگ بھی ہیں وَأَمَّا الْقَوْسِتُونَ فَقَانُوا لِجَهَنَّمَا حَطَعْبَا اور جو برے لوگ ہوتے ہیں جو شریعت کے مطابق چلتے تھے برے کس کو کہیں گے یہاں پر قاسد یعنی کہ وہ جس نے ظلم کیا یعنی شریعت پر نہ چل کر اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا تو وہ کون لوگ ہیں جو شریعت کے مطابق نہیں چلتے ہیں تو وہ لوگ جہنم کے ایندھن بنیں گے اسی لئے خود جن اپنے بارے میں تعرف کروا رہے ہیں اور وہ وارڈ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے سورہ جن کے اندر وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَا وَمِنَّا دُونَ ذَلِكُ ہم میں کچھ صالحین بھی ہے صالح کس کو کہتے ہیں جو شریعت کے مطابق جو کام کرتا ہے عقیدہ رکھتا ہے عمل کرتا ہے اس کو صالح کہتے ہیں وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَا وَمِنَّا دُونَ ذَلِكُ اور ہم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو صالح نہیں ہیں وَكُنَّا تَرَائِقَا قِدَدَا اور ہمارے الگ الگ راستے ہیں جب ہم پورے انڈیا کے مختلف مقامات پر علاج کے دوران رقعہ شریعہ کے دوران جب ہم کو سابقہ پڑتا ہے جنوں سے تو ہم کو نظر آئے اس میں جیسے انسانوں میں الگ الگ ریلیجن والے ہوئے تو بالکل اسی طریقے سے جنوں کے اندر بھی ان کا ریلیجن الگ ہوتا ہے جیسے ہمارے پاس مذاہب پائے جاتے ہیں انسانوں میں جنوں میں بھی الگ الگ مذہب کے ماننے والے موجود ہوتے ہیں ان کے عادتیں جیسے انسانوں کے اندر ان کے اپنے کمبے ہیں قبیلے ہیں ریلیجن ہے سورہ آراف ستائیس میں یہ بتایا گیا انہو یراکم ہوا وقبیلہو خبیلے بھی ہے ان کے اور سورہ قحف سورہ نمبر اٹھارہ کے آتھارہ پچاس سے بتایا گیا افتتخذونہو وذریتہو ان کے کمبے ہیں ان کے نسل ہیں تو نسل کے اعتبار سے خبیلوں کے اعتبار سے ریلیجن کے اعتبار سے یہاں تک ان کے لینگویج بھی الگ الگ ہے فرنچ کے جن عربی میں بات کرنے والے جن کنڈا میں بات کرنے والے بنگال میں بات کرنے والے تو یہ سارے اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر الگ الگ خسم کے لینگویج ریلیجن کے اعتبار سے صلاحیتیں دی ہیں تو لہذا اس میں شریعت کا مانا ہے ہم دیکھ نہیں سکتے لیکن سن سکتے ہیں ان کی باتیں جب ایک انسان کے اندر جب جن آتا ہے انشاءاللہ اس پر تو ہمارے مستقل اپیسوڈ ہونے والے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو اس بارے میں علم نہیں ہوتا کیا انسان کے اندر بھی جن جاتا ہے کیا نہیں جاتا ہے تو اس کے بہت سارے عقلی سوالات ہیں لوگوں کے انشاءاللہ ہم عقلی طور پر مکمل اس کے جوابات دیں گے اور اس سے پہلے ہم شرعی دلائل دیں گے انشاءاللہ قرآن میں اور حدیث میں بھی جو دلیلیں ہیں وہ تو ہم دیں گے تو انسان کے جسم میں جب جاتا ہے تو انسان جب بات کرتا ہے تو جن بات کرتا ہے انسان کی زبان استعمال کر کے جن بات کرتا ہے تو انسان کی آواز دیکھنے میں وہ عورت ہے لیکن مان لیجئے اس کے اندر مرد جن ہے تو ہم کو مرد کی آواز آتی اگر وہ آدمی جو ہوگا وہ سطح تلگو جاننے والا ہوگا لیکن اندر جو جن ہوتا ہے بعد اخواہ ٹیمل بولنے والا ہوتا ہے تو وہ ٹیمل میں بات کرتا ہے اس کا مطلب کوئی ہے اندر آپ کو سنائی تو دیتی ہے باتیں تو ایسے کچھ سرکمسچینشل ایویڈنسز ہے جس کا ڈاکومنٹیشن ہم نے کیا ہے ریکارڈ کر کے کیا گیا ہے لکھ کر کیا گیا ہے تاریخی اعتبار سے جس کے ذریعے سے بھرپور گفتگ ہوگی ڈیٹیل میں گفتگ ہوگی انشاءاللہ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئی پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے